بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حافظ محمد نوید کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسلام اینڈ مسلم یوٹیوب چینل میں اہلا وسہلا مرحبا آج سے ہم قرآن پاک کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں کیونکہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور رمضان المبارک میں ہر ایک شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھوں اور بہت سے لوگ اس میں آپس میں مقابلہ بھی کرتے ہیں کہ کس نے زیادہ قرآن پاک ختم کیے کوئی دس قرآن پاک ختم کرتا ہے کوئی بیس قرآن پاک ختم کرتا ہے لیکن قرآن پاک کو ختم کرنا مقصود نہیں بلکہ قرآن پاک کو صحیح پڑھ کر ختم کرنا مقصود ہے تو اس لئے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جس میں ہم یہ سیکھیں گے قرآن پاک کو صحیح کیسے پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم ایک حدیث سن لیتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا من قرآن القرآن وتعلمه وعمل به البس يوم القیامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ویقسا والدائه حلتان لا يقوم بهم الدنیا فَيَقُولَنِ بِمَا كُسِيْنَا هَذَا يُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن پاک کو سیکھا اور پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اور اس کے والدین کو ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا مل کر ان کی قیمت نہیں ہو سکتی وہ پوچھیں گے کہ یہ جوڑے ہمیں کس لیے پہنائے گئے تو انہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے بیٹے کے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے تو آئیے ہم آج شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم بڑوں کے لیے شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے ہم یہاں قائدے سے شروع نہیں کریں گے بلکہ ہم یہاں قرآن پاک سے ہی شروع کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ضروری ضروری باتیں ہوں گی وہ ہم قرآن پاک کے اندر ہی ان کو بیان کرتے جائیں گے تو ان کو ذہن نشین کرنا ہوگا اگر آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں تو یاد کیجئے بہت اچھا اور اگر یاد نہیں ہو سکتے تو ایک کاپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھ لیجئے ان قواعد کو اور ان باتوں کو لکھ لیجئے اور ان کو یاد کیجئے اور اپنے قرآن پاک پڑھنے کے دور میں قرآن پاک پڑھنے کے وقت میں ان قواعد کا لحاظ رکھئے تو انشاءاللہ آپ چند ہی دنوں میں قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ جائیں گے تو ہم شروع کرتے ہیں اعوذو 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 باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللہِ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی کے لحاظ سے پورا جملہ نہیں بلکہ یہ ایک شبہ جملہ ہے کیونکہ اس کا ترجمہ کسی فعل محضوف کے ساتھ مل کر ہی پورا ہوتا ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اب یہاں جو فعل محضوف ہوگا وہ اس پڑھنے والے کے کام کے مطابق اس کے ذہن کے اندر جو بات موجود ہے اس سے نکالا جائے گا ایک آدمی قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے وہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو یہاں پر فعل محضوف اقرأ نکلے گا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اور ایک آدمی کھانا کھانے سے پہلے پڑھ رہا ہے تو یہاں پر فعل محضوف اقرأ نکلے گا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ کھاتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اسی طرح جس کام کے لئے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو وہی کام اس آیت کا فعل محضوف بنے گا اور اس فعل کے ساتھ مل کر یہ جملہ پورا ہوگا الحمد یہاں پر لام کو ساکن رکھنا ہے لام کو حرکت نہیں دینی لام کو جھٹکا نہیں دینا لفظ اللہ کے لام کے بارے میں ایک قائدہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا اور لفظ اللہ سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام کے انچے زیر ہے اس لئے یہاں پر لام کو باریک پڑھیں گے لیللہی ربی العالمین ربی العالمین الرحمن الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک 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 يوم الدین مالک 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 مال یا کا نستعین 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 راہ کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو راہ کو موٹا پڑھیں گے اور اگر راہ کے نیچے زیر ہو تو راہ کو برید پڑھیں گے صراط الذین انعمت یہاں پر بھی نون کو جھٹکا نہیں دیں گے بلکہ ساکن پڑھیں گے انعمت انعمت علیہم انعمت علیہم غیر المغضوب غیر المغضوب علیہم علیہم وَلَا الظَّالِينَ علیہم